وزیراعظم نریندر موڈی نے ایک تاریخی اقدام میں پارلمنٹ کی نئی عمارت کا افتتا کیا افتتا ہی تقریب کا آگاہ صبح ہون کے ساتھ ہوا جس کے بعد بین مذہبی دعائیں تقریب ہوئی وزیراعظم نریندر موڈی نے اس کا باقاعدہ افتتا کیا افتتا ہی تقریب میں کئی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں وزراعالہ اور وزرا سمیت کئی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی تاہم کاؤگرس سمیت بیس اوپوزشن جماعتوں نے اس تقریب کا بائیکوٹ کیا ساتھی نئی پارلمنٹ کی افتتا ہی تقریب میں اپنے خطاب میں وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ ہر ملک کی ترقی کے سفر میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو امر ہو جاتے ہیں اٹھائیس مئی ایسا ہی دن ہے انہوں نے کہا کہ نئی پارلمنٹ صرف ایک عمارت نہیں ہے بلکہ ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانیوں کی امنگوں اور خوابوں کی اکاسی ہے وزیراعظم نے کہا کہ نئی پارلمنٹ ہاؤس دنیا کو ہندوستان کے عظم کا پیغام دے رہا ہے یہ ہماری جمہوریت کا مندر ہے دیش آج ہادی کے پچتر برش ہونے پر امرت مہوتسوں بنا رہا ہے اس امرت مہوتسوں میں بھارت کے لوگوں نے اپنے لوگتنتر کو سونسط کے اس نئے بھون کا اپہار دیا ہے آج شبہ ہی ساتھیوں یہ سرف ایک بھون نہیں ہے ایک سو چالیس کروڑ بھارت واسیوں کی آکانچھاؤں اور سپنوں کا پرتبیمب ہے یہ بشو کو بھارت کے درد سنکلپ کا سندیس دیتا ہمارے لوگتنتر کا مندیر ہے یہ نیا سونسط بھون یوجنا کو یتھارت سے نیتی کو نرمان سے اچھا شکتی کو کریا شکتی سے سنکلپ کو سدھی سے جوڑنے والی اہم کڑی ثابت ہوگا یہ نیا بھون ہمارے سواتندرتہ سینانیوں کے سپنوں کو ساکار کرنے کا مادھیم بنے گا یہ نیا بھون آتما نرور بھارت کے سوریو دائے کا ساکشی بنے گا یہ نیا بھون بچسید بھارت کے سنکلپوں کی سدھی ہوتے ہوئے دیکھے گا یہ نیا بھون نوتن اور پراتن کے سہ استیتو کا بھی آدرش ہے موسیقا موسیقی